یو پی کے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ بابا کیول گھنٹی بجواتے ہیں نوکری لینے بھی ہر آنا پڑتا ہے تجسوی یادوں کا بڑھا بیان کانگریس کے ودھائک چینی سامان جیسے جن کی کوئی گارنٹی نہیں ہے احمد سا کا بڑھا بیان ہیمنتہ سندیا جیسے بینا گارنٹی والے چینی مال کو بھاچپا میں کیوں لیا رویس کمار احمد سا سے پوچھا ٹانل میں گریب مزدور فسے ہیں کسی نیتا یا ادیوک پتی کا بیٹا ہوتا تو دو دن میں ہی نکل آتا پورو آئی ایس اویسی کے ڈر سے کے سی آر نے الف سنچیکوں کو چار پرتیسہ تارکشن دے دیا گریہ مطریہ مطسانے کا مطورہ کے سیام بھاٹ پہنچے سیوسینا یو بی ٹی نیتا عادیتی اٹھاکرے مجھے گجرا ٹائٹنز کی کپتانی سمحالے پر گروہ ہے جی ٹی کی کپتانی ملنے پر سبھام گلنے کا راشتھاکری کی پارٹی منسے کا سڑکوں پر پردشاں ڈیڈ لائن دیکھ کر دکانوں کے نام مراتھی میں لگوا رہے منسے کارکرتا اترکاسی پہنچے پردانمتری موڈی کے پردان سچیو پی کے مصرا پی کے مصرا نے ٹانل میں فسے مزدوروں سے فون پر بات کیا اور ان کا حال چال جانا فیلم اینیمل کے دو دن میں بکھ ہو گئے دو لاکھ سے زیادہ ٹھیکاڈ ریلیس سے چار دن پہلے ہی کیا سات کروڑ کا کلیکشن تو آدھے گھنٹے میں ہیدراباد کا نام بدل کر بھاگ گے نگر کر دیں گے اگر ہماری سرکار تلنگانہ میں آتی ہے تو تلنگانہ میں بولے آسم کسیم حمد ویسوہ سرما جو نگرے کس سرکار کی نیتیوں کا ویروت کر رہے انہیں نیسانہ بنایا جا رہا ہے راجسوا سانسط کا پھل سببل نے کہا سبھی ہندو ہیں اور جو بھٹک کر یا تلوار کے ڈر سے سلوار پہن لیے ان سبھی کو گھر وافسی کرنی پڑے گی ان سبھی کو دھرم پریورتن کرنا پڑے گا مہانت راجودار پریدان مطری موڈی نے تلوپتی بالا جی میں پوجہ ارچنا کی سوشل میڈیا پر تصویریں تیجی سے وائرل آج کے حالات میں کوئی ایسا نیتا نہیں جو موڈی جی سے بہتر پی ام اور کجریوال جی سے بہتر سی ام بن جائے اس بار البر جلے کے تیجارہ ویدان سبہ سٹ پر سب سے زیادہ متدان ہوا اس سٹ پر بھاچپا کی اور سے بابا بالک ناچ چناؤں میدان میں دیو دی پاولی اکیس لاکھ دیوں سے جگمگائی کاسی بمبم بھولے کے لگن جائکارے تھریڈی لیجر سو سے رنگ ورنگا ہوا آسمان اتراخن ٹنل ریسٹیو کل ہولے اور بارس کی آسنکہ مسین کا ہیڈ نکلا اب ہاتھ سے ڈریلنگ شروع ورٹیکل ڈریلنگ بھی جاری سرکار اور بارس کب گر جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا راستھاکرے گوری گاؤں میں ایک ارکرم میں اچانک بارس ہونے کی کارن مہاراشت نوندرمات سینہ منسی پرموک راستھاکرے نے یہ کہتے ہوئے انٹرویو دینا ٹال دیا کہ بارس میں ہمارے سر پر چھت ہے لیکن آپ کے سر کے اوپر نہیں اس لئے اس وقت میں یہ انٹرویو نہیں دے سکتا حالانکہ راستھاکرے نے اسی مہینے کے کشیسی بھی ایک تاری کو پھر سے اسی جگہ پر انٹرویو دینے کا اشواشن بھی دیا ہے منسی پرموک راستھاکرے نے کہا کہ سرکار اور بارس کب گر جائے کسی کو پتا نہیں راستھاکرے گوری گاؤں میں ایک انٹرویو کارکرم میں بول رہے تھے گوری گاؤں میں منسی ادیچ راستھاکرے کے ساتھ ایک ساشاتھکار کارکرم آئیوجود کیا گیا تھا اس کارکرم میں راستھاکرے سامل ہوئے لیکن سام کو اچانک بارس شروع ہو گئی راستھاکرے نے ساشاتھکار دینے سے انکار کر دیا کیونکہ ناغری کو بارس میں انتجار کرنا پڑتا ہے اور اس وقت انہوں نے سرکار پر چھٹکی لیتے بھی کہا یہ بات